بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم قلما حلق نبی خلفہ نبی و انہو لا نبی باری سا یکون خلقا سا یقصرون صدق اللہ مولان الرحیم و صدق رسول النبی القریم موظر زور کو دین اطلاع کے تعلیمات ملچرت انسانوں کو اپنے ماضی کے احوال پر بھور و شکر کی دعوت دیتی ہے اور وہاں جو کتاریاں خامیاں اور کنزوریاں انہیں دور کرنے اور انسانیت کی دنیا اور آخرت میں بھلائی کامل اور مکمل نظام کی نشاندہی کرتے ہیں بلکہ حال اور مستقبل کو درست کرنے کے لئے اہم تعلیمات دنیا دی رہنمائی کرتے ہیں انسان جمال و مکان کا پیزی ہیں اسے کسی نہ کسی سپیس میں رہنا ہے مکام میں رہنا ہے اور کسی نہ کسی زمانے میں اس نے اپنی زندگی بسل کرنی ہے نہ تو زمانے کے دائرے سے اوپر اوک سکتا ہے نہ بغیر سپیس کے اس کائنات کے اندر دنیا کے اندر رہتے ہیں دونوں دائروں میں قرآن حقیم ہیں الہی تعلیمات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کیا ہے ماضی جو گزر چکا ہے اس کا تجزیہ کیا ہے اس کے لئے یہ کتابِ مقدس قرآن حقیم ہے ماضی میں جھانکنے کا طریقہ اطاق انبیاء اللہ علیہ السلام کے واقعات کے دنے ہیں اور انبیاء اللہ علیہ السلام کے مقابلے پر ملہ و مفرق اور فرائین و قوارین و قارونوں کے مقابلے پر انہوں نے کیا کردار ادھائے دونوں کا قصادوں کیسے ہوا دونوں کے اختار، فیالات، مجدیات، نظام پر عوم کے رویے کیا تھے؟ قارون کیا چاہتا تھا؟ حامانیت کس پس سطح پر اُسری ہوئی تھی؟ قومِ عاد و سمود کے ملہ و مطرف، قومِ شوائر کے لیڈر اور نمائن لے، وہ کن اطاق خرابیوں کے اندر مختلط قرآن نے ماضی میں قرآن پڑھنے والے کو جھانک کر دیکھنے کا ایک طریقہ کار بکر ہے؟ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی افکار کیا تھا؟ متعقائد کیا تھا؟ ان کے عامار کیا تھا؟ انہوں نے انسانی بھلائی کیلئے کیا طریقہ کارت کیا تھا؟ کیسے انسانوں کو کامیادی مناظر تیہ کر رہے تھا؟ اس کا تفسیل ہی تذکرہ کی قرآن حکم میں بیان کیا تھا؟ وہ خواہ آدم علیہ السلام ہوں یا نو علیہ السلام ہوں ابراہیم علیہ السلام ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہوں ہا جب قرآن نازل ہو رہا ہے محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام ہوں یا آپ کے مقابلے میں آنے والے اس دور کی فراؤں ابو جہر اور فیصلوں کے سرہ ہیں تو ماضی کا بھی تذکرہ ہے حال کا بھی جہزہ ہے اور مستقبل کے حالے سے ایک قرآن کرنے والے کے ذہن میں صحیح طریقہ کار غور و فکر کرنے کا واضح ہے کل جو آنے والا ہے وہ کل دنیا کا ہو یا مرنے کے بعد قبر کا ہو قبر سے اٹھنے کے بعد حشر کا ہو حشر کے بعد جنت اور دوزر کے مراحل اور کل صلات کے مسائل مراحل ہوں ان تمام مراحل میں امکان آج جو عمر کر رہا ہے اس کے کیا نتائی نہیں ہے اس پر عبورتی کے تجارت میں یہ آیت مبارکہ جو کسیم تجارت کی نہیں ہے یہ صورت الحشر کی آتی ہے صورت الحشر میں اللہ باک میں وہ لوگ جو مدینے کی ریاست کا حصہ تھے نشاق مدینہ کے ذریعے سے یہود بنی نظیر اور نرخ بریدہ دونوں اور ایسے ہی وہ لوگ جو غزوہِ بدل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بضاہی احتمال لے آئے لیکن ان کے دلوں میں منافقت موجود تھی ظاہری طور پر ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں منافقین ان گروہوں کا تذکرہ یہاں قرآن حکیم نے سولت الحشر کے شروع کے دو رکوعوں میں کیا ہے اور یہ بات واضح کی ہے کہ آج اس ریاستی معاہدے کی خلاف ورزی کر کے بنو نظیر کو یہاں سے نکلنے کا جو حکم دیا گیا ہے جلاوطن کر دیا گیا ہے اللہ کی عظمت اور بڑائی اس حقیقت کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ جو بھی دسپلن توڑے گا ریاستی ذمہ داریوں سے اہدہ بران نہیں ہوگا قومی تقاضوں کی تکمیل نہیں کرے گا معاہدات اور کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا وہ سزا کا مستوجب ہے تو انہیں سزا دی گئی بنو نظیر کو یہاں سے جلاوطن کر دیا گیا مدینہ منورہ سے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ مال و دولت کا یہ غیر منصفانہ نظام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مسخ شدہ یہودیت اور مشرقین مکہ یا مشرقین مدینہ نے اختیار کیا ہوا تھا وہ قطع طور پر غلط قَيْلَى يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ اس آیت میں یہ حقیقت واضح کی گئی کہ ان کو جلاوطن اس لیے بھی کرنا پڑا کہ سرمایہ اور دولت مخصوص مالداروں کے اندر گردش نہ کرتی پھرے اس لیے اس کو تقسیم کیا جائے گا انسانی ہے اس کی تقسیم کا قانون بیان کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ مال ہے اللہ اور اس کے رسول اسے انسانوں پر انسانوں کی ضروریات کے مطابق خرچ کریں گے اور یہ تقسیم دولت اس لیے ضروری ہے کہ دولت جب مخصوص مالدار خاندانوں میں مرتقض ہو جاتی ہے تو ایک تو معاشی ترقی رکھتی ہے دوسرا اس ریاست یا سوسائٹی کے پسماندہ طبقات بھوک و افلاس میں مبتلا ہوتے ہیں وہ دولت جو قومی وسائل کی صورت میں ہے وہ ریاست کے تمام شہریوں کا حق تھا جس پر ان مالدار اغریانے طاقتور لوگوں نے مقتدر طبقات نے قبضہ کر رکھا ہے اس لیے اس کا تقسیم کیا جانا ضروری تھا بنو نظیر کو یہاں سے جلا وطن کر کے پابند بنا دیا گیا کہ صرف کھانے پینے کی وہ ضروریات کی چیزیں جو تم راستے میں یا جہاں جا کر ایک دفعہ ٹھہرو گے وہ اٹھا سکتے ہو گھر کی معمولی سی چیزیں اسباب منتقلہ اور اس کی بھی ایک حد مقرر کر دی باقی تمام زمینے جاہدادیں مال وغیرہ سب کچھ وہ یہیں چھوڑ کر تمہیں گھر خالی کر لے نکلو یہاں سے ان کو جلا وطن کر دیا گیا یہودیت نام ہی اس بد اخلاقی کا ہے اس مسخ شدہ دین کا ہے کہ اللہ نے انعامات نازل کیے علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی تورات جیسی آلہ کتاب انہیں دی قرول عظم جیسے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کے سامنے پھر اسی کے ساتھ ساتھ انہیں اقتدار دیا ریاستیں دی عزت دی سیاسی بالا دستی دی معاشی طاقت اور قوت دی معاشی وسائل اکٹھا کرنے کی ذہنی اور عقلی صلاحیت دی اور یہ اس لیے دی تھی کہ یہ جمع شدہ معیشت یہ جمع شدہ سیاسی طاقت یہ وہ علم جو انسانی ترقی کا تمہیں دیا گیا ہے اس کو انسانیت میں بانٹو لوگوں کو دو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو سیاسی طاقت اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ وہ اپنی ریاست کے تمام شہریوں کے حقوق ادا کرے اتھارٹی حکومت کا بنیادی تقاضی ہے اور اتھارٹی کا مقصد انسانوں کے لیے انصاف فرام کرنا ہے ان کے حقوق ادا کرنا ہے حکومت اور ریاست کے لیے قومی وسائل معاشی ترقی کا ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن یہ معاشی وسائل مخصوص طبقے یا اغنیاء مالداروں کے لیے نہیں یہ معاشی وسائل انسانیت کے لیے ہیں ان کی فلاو بہبود کے لیے یہ جو تمہیں علم دیا گیا ہے یہ اجارہ داری قائم کرنے کے لیے منعپلی قائم کرنے کے لیے نہیں دیا گیا تمہاری عقل میں جو علم آیا ہے کہ نئی سے نئی چیزیں ایجاد کرتے ہو تورات کی تعلیمات کی اساس پر سوچتے غور و فکر کرتے ہو اللہ نے تمہیں چار ہزار انبیاء اعلی عقل کے اور نبوت کے حامل تمہیں دیئے اس لیے دیئے کہ علم اور عقل کا استعمال انسانیت کے فائدے کے لیے ہو نبی ہوتا ہی وہ ہے جو انسانی فائدے کے لیے کام کرتے ہیں تو ان انبیاء کی تقلید کر کے یہودی یہ کام کرتے لیکن نہیں کیا علم پر اجارہ داری اختیار کر لی معاشی وسائل کو مخصوص طبقے کے لیے بند کر دیا سیاسی طاقت گروہی اور نفسانی خواہشات کے تابع بنا دی اس کی سزا اللہ نے دی کہ نکلو یہاں سے تم اس انسان دوست ریاست جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خیالت میں کام کر رہی ہے تم اس میں رہنے کے قابل نہیں ہو پھر اس موقع پر غضوہ عہد کے موقع پر اور اسی غضوہ بن نظیر کے موقع پر منافقین مدینہ نے ڈبل گیم کھیلی بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی کا حصہ ہے ریاست کے بندے ہیں حلف اور معاہدہ اٹھایا ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی پابندی کریں گے باہر سے کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو اس کا مقابلہ کریں گے بجائے اس کے مکہ کی تاغوتی قوت مدینہ پر حملہ کرتی ہے تو یہ منافقین ان کے ساتھ علمی عقلی سیاسی معاشی ملد کر رہے ہیں اسی طرح بلو نظیر کا معاملہ ہو رہا ہے تو وہاں منافقین کا حال یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو خفیہ رابطے اور رشتے ہیں ان میں جاسوس ہی کرتے ہیں اطلاعات بہم پہنچاتے ہیں ان کے لئے ہمدردی رکھتے ہیں تو ریاست دشمن اناثر سے تعلق رکھنا نفاق بھی سب سے آلہ ترین قسم ہے دوسرے رکوم اللہ نے ان کا تذکرہ کی ماضی کا قصہ اور حال کی جو صورتحال ہے اس کا تجزیہ کرنے کے بعد قرآن حکیم نے تیسرے رکو کا آغاز اس آیت مبارکہ سے کیا ہے یا ایہا اللہین آمن اتق اللہ مومنین کو مخاتب کیا ہے بظاہر ایمان لانے والے بھی اس میں شامل ہیں اور حقیقی مومنین بھی شامل ہیں ہر ایک کو ایک تنبی کی ہے غور و فکر کی دعوت بھی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو خاص طور پر وہ منافقین جو بظاہر ایمان کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں یا عام مومنین جو سادہ مزاج ہیں وہ ایسے منافقین کے پیچھے لائلہ گئے ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں انہی کو ووٹ دیتے ہیں ان کے ساتھ اپنی رائے کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہیں بچھارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مخلص ہیں کلمہ بھی صحیح پڑھ لیا لیکن عقل اتنی نہیں ہے سادگی کی وجہ سے عوام ان کے جہاسے میں آ جاتے ہیں جو منافق لیڈر ہے ان کو تنبیہ کیا اے و لوگو جن کا دعویٰ ہے ایمان اللہ نے کہا جو واقعی مومن ہیں اللہ سے ڈھرو تقویٰ اختیار کرو اپنی علم و فکر کے ذاویے بدلو تقویٰ اللہ علیہ کی تصریحات کے مطابق تقویٰ کے اندر تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ سوسائٹی میں ریاست میں آپ کے گرد و پیش میں جو معاملات اور واقعات ہو رہے ہیں ان کا تجزیہ کرو کہ عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہے پہچانو تقویٰ کے نور سے یعنی اللہ کے تعلق سے اللہ کا پسندیدہ عمل کونسا ہے اور اللہ کے نرازگی کا عمل کونسا ہے علم و عمل کیا ہے جو نرازگی کا باعث ہے اور کونسا وہ علم و عمل ہے جو اللہ کی رضا کا باعث ہے کونسا ہے جو عدل سکھاتا ہے اور کونسا ہے جو تو تقویٰ کے نتیجے میں انسان کے اندر وہ شعور پیدا ہونا ہے وہ عقل پیدا ہونا ہے وہ علمی استعداد اور صلاحیت پیدا ہونی ہے وہ نظریہ بننا ہے جس کے ذریعے سے وہ حق و باطل میں تمیز کر سکتے عدل و ظلم کے درمیان تفریق پیدا کر سکتے سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کر سکتے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے اتقو اللہ ڈرو اور یہ شعور پیدا کرو یہ ان منافقین کے پیچھے ان یہودیوں کو اس لیے کہ یہودیوں کو نکال دیا ان کو دیکھو جی اتنے عرصے سے رہ رہے تھے یہاں منافقین وسوسے ڈال رہے تھے سادہ مسلمانوں کے ذہنوں میں دیکھو جی سالوں سے یہ یہاں رہ رہے تھے مظلوم تھے بچارے ان کو پہلے وہاں سے ہی نکالا گیا یہاں آئے تھے اب یہاں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ان کو جیسے آج کل بھی درامہ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے جو مدینہ سے ہمیں نکالا تھا نا عجیب ظلم کی بات ہے گنگے ہیں مسلمان حکمران اور رہنمائیان کہتے ہیں کہ جناب ہم اسرائیل کے ٹھنک ٹینکس مطالبہ کر رہے ہیں کہ مدینہ والوں نے عربوں نے جو یہودیوں کو مدینہ سے جلا بطن کیا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ اس پر معافی بھانگی اتنی دلیوی کہ خود معاہدہ شکن ریاست توڑنے کا کردار ادا کر رہے ہیں آج غزہ کے فلسطینیوں پر بمباری اس لیے برسائی جا رہی ہے کہ اوسلو ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے اوسلو ایگریمنٹ میں تیہ ہوا تھا کہ فلسطینی آتھارٹی اور حماس کے سپرد کریں گے ہم یہ انتظامی اختیارات چھوٹے موٹے سے لیکن امن و امان سے رہنا ہے کوئی تشدد کی کارروہی نہیں کرنے کسی قسم کا کیا ہے خلاف ورزی نہیں کرنے تو حماس نے اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے اچھا اگر یہودیوں نے میساق مدینہ کی خلاف ورزی کی آج تم فلسطینیوں کو نکال رہے ہو وہاں سے بلکہ نکال چکے ان پر بمباری برسا رہے ہو قتل و غاردگری کا بازار گرم کر رکھا ہے تو کیا وہ معاہدہ جو ایک نبی وقت سے برائرہست یہودیوں کے ان قبیلوں نے کیا تھا اس کی بنیاد پر ان کو جلا مطن نہیں ہونا چاہیے معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے تو معاہدہ کی خلاف ورزی کی سزا کیا ہے اس کے علاوہ اور کیا ہے یہ جو وسوسیں ڈالے جا رہے تھے مسلمانوں کے دلوں میں اسی طرح وسوسیں ڈالے جا رہے تھے کہ دیکھو جی انہیں بس صرف کچھ چیزیں اور کچھ وسائل لے کر نکل جانے دیا گیا اور ان کی دولت جو ہے وہ لے لی گئی چھیل لی گئی تو قرآن نے کہا پہلے عقل سے یہ تو کاملو ابتق اللہ دیکھو وسائل دیئے تھے انسانی فلاح کے لیے انسانی فلاح کے بجائے انسانی تباہی بربادی کی سرمایہ داری نظام مسلط کیا وریبوں کے حقوق بارے دولت صرف مخصوص طبقے میں گھونتی رہی مفادات کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے تو جو اقتصادی طاقت یا وسائل ان کو دیئے گئے تھے اس علم کی بنیاد پر جو تورات اور انجیل کی صورت میں ان کے پاس تھا اس کا غلط استعمال کیا انسانیت دشمنی کا استعمال کیا تو اس سرمایہ پرستی کا توڑا اور کیا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان وسائل کو یا مخصوص لوگوں کو دیا نہیں تقسیم کر دیا انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ریاست کی طاقت اور قوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ضرورت کے بقدر اس مالے فیع میں سے اپنے گھر والوں کی ضروریات کے لیے رکھتے تھے اور باقی جتنی بھی احمدنیہ ہیں وہ سب ریاست کے غریبوں یتیموں اور باقی تمام لوگوں پر خرچ کر دیا اسے تقسیم نہیں کیا گیا انفرادی ملکیت میں وہ ریاست کی اجتماعی ملکیت رہا ہے اور ریاست کے سربراہ کی طور پر آپ اور آپ کا خانوادہ اسے استعمال کر رہا ہے یہی وہ قانون اور ضابطہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے بظاہر چلے جانے کے بعد جن لوگوں نے وراثت کا مطالبہ کیا تو ابو بکر صدی نے کہا کہ نہیں نبی کا مال وراثت نہیں ہوتا وہ مال تقسیم نہیں ہوگا اس کی احمدنی جو آئے گی جس طریقے کار کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس مال فیعہ کو خرچ کر رہے تھے میں بھی اسی طریقے سے خرچ کروں اس کے انتظامی اختیارات دیا جا سکتے ہیں ریاست کسی کے بھی زفور کر دے ادارہ بنا کر لیکن وراثت اور ملکیت کسی کی نہیں ہوگا تو کہا عقل سے سوچو اتقو اللہ ڈرو کہ جس معاشی مسئلے کے وسوسے یہ منافقین تمہارے دلوں میں ڈال رہے ہیں سادہ مسلمانوں کے دلوں میں ان وسوسوں کو ختم کرو عقل سے کام لو معاشی انصاف اور معاشی حوالے سے وسائل کی بات اسے دیکھو سیاسی طاقت اور قوت جو ریاست کی ہے اس کے خلاف ایک معاہدہ کرنے والا بغاوت کر رہا ہے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سیاسی عقل سے کام لو معاشی عقل سے کام لو علمی اور اللہ کے تعلق اور ڈر سے علمی اور نظریاتی اور فکری اعتبار سے جائزہ لو اتقو اللہ یہ جو واقعات پیچھے گزر چکے ہیں اس صورت مبارکہ میں بنو نظیر کے حوالے سے سیاسی معاشی سماجی اقدامات جو پچھلے دو رقوعوں میں بیان کیے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر کرو ڈرو اس میں سوچو مستقبل میں تمہارا نظریات درست ہونا چاہیے اور آئندہ کے لئے سوچو دیکھو تمہاری سیاسی سوچ تمہاری معاشی سوچ تمہارا علمی اور فکری منحج اس کی اساس پر جب تم اگلا کام کرنے چلو کل کو جو کام کرنا ہے اس پر نظر رکھو تمہاری ریاست کیسی ہونی چاہیے تمہاری سیاست کیسی ہونی چاہیے تمہاری معیشت کیسی ہونی چاہیے کیا دولت مرتقیس ہو جائے کل کو جو عمل تم نے کرنا ہے ریاست کے اقدامات کرنے ہیں تم نے اپنا حکمران چننا ہے منتخب کرنا ہے کل دنیا کی بھی ہے نا سنتین ہجری میں غزبہ احد اور بن نظیر کا واقعہ ہوا ہے سات سال پڑے ہیں تو دنیا کے اعتبار سے بھی کہا جالا والتنظر اس آیت کا تعلق صرف مرنے کے بعد کے کل کے ساتھ نہیں ہے وہ بھی ہے اس میں شامل کیونکہ اس اگلے زندگی کے تمام آمال کے نتائج آخرت میں ملیں گے دنیا مزرعات الاخرہ آخرت کی کھیتی ہے یہاں جو بھوگ ہے وہ نتیجہ نکلے گا تو یہاں جو تم کل مستقبل میں کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے اس پر غور کرو نظر رکھو والتنظر تمہارا علمی نظر سیاسی نظر معاشی نظر اس پر ہونی چاہیے کہ نفس کے فائدے کے لیے کیا ہے نفس نفس انسانی تم صرف اس جسم اس ظاہری لذت جسمانی راہت اور خواہشات کی نہیں تمہارے اندر جو ایک یونیک شخص ہے نفس نفس ناتقہ جس کی وجہ سے تم ایک منفرد فرد ہو تمہاری ایک شناخت ہے تم جانور نہیں ہو تم کوئی اینڈ پتھر نہیں ہو کہ جب جی چاہا اس اینڈ کو اٹھا کر یہاں رکھ دیا اس جانور کو یہاں گائے بیل بھیس کی طرح جوت لیا گجے کی طرح اس کے اوپر کوئی چیز لاد دی گوڑے کی طرح زین کس لیا اور اسے استعمال کیا اونٹ کے اوپر پالان رکھا اور سہرہ میں ڈال دیا تم جانور نہیں ہو نفس ہو نفس انسانی اور نفس انسانی بڑا قیمتی ہے اس کے جیسے جسمانی تقاضے ہیں ایسے ہی اس کے علمی عقلی سیاسی معاشی قلبی نفسی تقاضے بھی ہیں جو جانور میں نہیں ہیں اپنی عقل کو استعمال میں لاؤ اپنے قلب کی جرت کو بروے کار لاؤ اپنے نفس کی طاقت کو استعمال میں لاؤ وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمْ یہ نفس نظر رکھے نظر عقلی نظر قلبی نظر نفسی کہ تمہارے جسم کی ضروریات کیا ہیں کل کو جو تم مستقبل میں اپنا حکمران منتخب کرنے چلے ہو کل تک تم یہودیوں کی غلامی میں تھے بنو قریضہ کی بنو نظیر کی کل تک تم عبداللہ ابن عبید ایسے منافقین کی خیالت کے پیچھے بھاگ رہے تھے آج تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست اور آپ کی قیادت اب ان دو قیادتوں میں سے ایک کا انتخاب کر رہا ہے علمی نظر سے بھی دیکھو قلبی نظر سے بھی دیکھو جسمانی ضروریات کے اعتبار سے بھی دیکھو کہ یہ معاشی وسائل تمہارے جسم کی ضرورت کو پورا کریں یہ سیاسی طاقت تمہارے دلوں کو امن دے اور یہ علم و شعور تمہارے عقل کی بالیدگی اور شعور کی بلندی کے لیے کردار ادا کریں بتاؤ ان تینوں میں سے دو لوگ قیالتوں میں سے کون سی قیالت ہے جو تمہارے لیے کردار ادا کر رہے ہیں یہودیوں کا سردار یہاں سے نکل گیا تو کیا ہوا تم کمزور مسلمانوں ڈر رہے ہو کہ یہ یہودی ہمیں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو دے دیتے تھے کوئی نہ کوئی معاملہ کر لیتے تھے یہ یہاں کے چودری تھے ان کے پاس بڑی زمینیں جائدادیں تھی عبداللہ ابن عبی ہے یہ اگر ہمیں کچھ نہیں دے گا منافقین کا مالدار آدمی تو ہمارا گزارہ نہیں ہوگا ایک طرف اس ظالم قیادت کو دیکھو جو متکبر بھی ہے سرمایہ پرست بھی ہے انسانیت دشمن بھی ہے اور ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمر فاروق جو مدینہ منورہ کے ٹیکس کولیکٹر ہیں ٹیکس وصول کرنے والے ہیں ان کو دیکھو ان کا کردار کیا ہے ابو بکر صدیق کو دیکھو عثمان غنی کو دیکھو کہ وہ اپنی ذاتی جیب سے تمہارے فائدے کے لیے کیا ہے کونہ خرید کر وقف کر رہے ہیں طلحہ کو دیکھو اپنا قیمتی ترین باغ ذاتی مفادات کے بجائے ہاں جی وقف کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا لو یہ تمام لوگوں کے لیے صدقہ ہے ذرا اس ٹیم کو دیکھو اس انتظامیاں کو دیکھو اس حکومت کو دیکھو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرولائی میں مدینہ کی ریاست کے لیے کام کر رہی ہے اسے دیکھو اور ایک جنب تمہارے وہ قائدین تھے یہودی خسلت منافقین بظاہر کہتے تھے کہ ہم تمہارے تحفظ کام کر رہے ہیں لیکن بجائے تحفظ کے تمہیں کیا زلیل العثمہ کر رہے ہیں وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدْدَمَتُ یہ انتخاب کا موقع ہے اس انتخاب کے موقع پہ تم فیصلہ کرو کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت چاہیے ہے یا ایسے منافقوں اور منسانیت دشمن لوگوں کو اپنا لیڈر بنا کے رکھنا ہے قرآن میں آنکھیں کھولی ہیں دو جملوں میں اتَّقُ اللَّهُ وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدْدَمَتْ لِغَدْ پھر کہا بَتَّقُ اللَّهُ اللہ سے ڈرو شعور کی آنکھ کھولو عقل کا استعمال کرو اللہ سے ڈرو بظاہر تم اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہیں یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت محبوب بھی ہیں اور اللہ کے بیٹے بھی ہیں عیسائی بھی کہتے ہیں تم بقی کے مشرق بھی کہتے ہو مدینہ کے مشرق بھی کہتے ہو منافقین بھی یہ کہتے رہے ہیں تو اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں اللہ نے یہ ہدایت تونات میں بھی دی تھی یہ ہدایت زبور میں بھی دی تھی یہ ہدایت انجیل میں بھی دی تھی اور آج یہ ہدایت قرآن میں بھی دے رہا ہے تو اس سے کیوں نہیں درتے بتق اللہ پھر اللہ نے کہا کہ اللہ تعالی باخبر ہے ان اللہ خبیرم بما تعملون تمہارا عمل تمہارا ووٹ تمہاری رائے کدھر ہے جانتا ہے اللہ پورا ڈیٹا موجود ہے کون آدمی یہودی خسلت قیالت کو قبول کرتا ہے سرمایہ داروں کو منتخب کرتا ہے کون آدمی ہے جو منافقوں کو نفاق کے مرض میں مبتلہ لیڈروں کو چنتا ہے خبیرم بما تعملون اس آیت نے بڑا واضح نظام اللہ پاک نے متعین کر دی اور پھر قرآن حکیم میں ایک اور بڑی بنیادی حقیقت واضح کی قرآن نے بار بار اور وہ یہ کہ ریاستی نظم و نسق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت اس نے دو چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھا ہے ایک تو یہ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ ان کا جو نظام حکومت ہے وہ حقیقی مشاورت کی بنیاد پر چلتا ہے سورة الشورا اس لئے اس کا نام ہے جو اس سورت نے انسانیت کی بھلائی کے لئے جو سیاسی نظام اور اس کی تشکیل ہے اس کے حوالے سے رہنما اصول دیئے کہ وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ کَلْ قَوْتْ تمہارے کام کا کیا نتیجہ نکلے گا اس پر نظر رکھو اور اس کے لئے نظر رکھنے کے لئے ذابطہ اور اصول بنا دیا کہ حکومت بنے گی تو مشورے سے بنے گا ریاست تشکیل پذیر ہوگی تو ایک حقیقی جمہوریت اور حقیقی مشاورت کی اساس پر بنے گی اس کے علاوہ نہیں اب اس آیت کو وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ کل کیا کرنے والے ہوتوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ایمان والوں سے کہا ایمان والوں میں ریاستی نظم و نص کے حوالے سے جو بنیادی کردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے وہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا ہے عمر فاروق نے جو نظر رکھی ریاستی انتخاب کے لئے ریاستی نظم و نص قائم کرنے کے لئے اس آیت کی تشریح میں اس حدیث کو پڑھ لیئے بخاری شریح میں ایک روایت ہے بڑی تفصیلی اور لمبی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی زندگی کا آخری حج کیا منا میں قیام پذیر تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں تو وہاں تین دن منا میں قیام کرتے ہیں لوگ جتھے بنے ہوئے ہوتے ہیں گروپ مختلف اپنے اپنے خیموں میں اور طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس قیام کے دوران ایک جتھے نے ایک جگہ بیٹھ کر عمر فاروق کی کمزوری یا بڑھاپا نقاحت یا کوئی اور سبب بات چل رہی ہے حکومت کی کہ عمر فاروق کے بعد حکمران کون ہوگا حکومتوں کے آنے جانے پر غور و فکر تو شروع ہو جاتا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے پندرہ دن آپ بھی مار رہے ہیں تو خسر خسر شروع ہو گئی تھی کہ اس حکومت کا سربلہ حضور کے بعد کون ہوگا روایات اور احادیث تو نشاندے ہی ہوتی ہیں مختلف لوگ مختلف خود حضرت عباس نے حضرت علی سے کہا کہ یہ حکومت پتہ نہیں کس کو ملے گی اور علی سے کہا کہ آپ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی لکھوالو بات کرو اس سلسلے میں کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا کون ذمہ دار ہوگا کون حکمران ہوگا تو حضرت علی نے انکار کر دیا اور نے کہا یہ کیا بات ہے جو موقع ہوگا جیسی صورت ہوگی بن جائے گا قبل از وقت جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا میرا ضمیر اس کو گبارہ نہیں کر دیا انکار کر دیا حضور کے چچا ہے عباس تو حکمرانوں کے آخری زمانے میں یا حکومتوں کے حوالے سے سیاسی گفتگو کے مستقبل کی حکمرانی کیسے ہوگی اس میں غور و فکر ہوتا ہے تو مینہ میں بھی دس وارہ سال عمر فاروق کی حکمرانی کے ہوگئے بڑھاپا تھا عمر فاروق تو باتچیت کرتے ہوئے کسی نے کہہ دیا جس مجلس میں عبد الرحمان بن عوف بھی موجود تھے اس نے کہا کہ اگر عمر فاروق فوت ہو گیا ظاہر ہے اس زمانے میں خلافت یا حکومت کا خاتمہ موت پر ہی ہوتا تھا تو میں فلانے آدمی سے بیعت ہو جاؤں گا یعنی فلانے آدمی کو حکمران بناؤں گا اپنا سیاسی لیڈر بناؤں گا وہ خلیفہ ہونا چاہیے یہ بات اس مجلس میں ہوئی تو عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھا کہ باتیں چل رہی ہیں تو میں نے جا کر عمر فاروق کو بتا دیا کہ صورتحال یہ ہے کہ لوگ ایک تو آپ کی موت کے انتظار میں ہیں کہ بندہ ہٹے تو میں صدارت پر قبضہ کروں خلافت پر قبضہ کروں حکومت پر قبضہ کروں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی پسند نہ پسند ظاہر کر رہے ہیں کہ جو عمر فاروق اگر فوت ہو گئے تو میں تو فلانے کو خلیفہ بناؤں گا دوسرا کہتا ہے میں تو فلانے کو خلیفہ بناؤں گا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے عبد الرحمان بن عوف سے کہا کہ میرے خطاب کا انتظام کروں میں عوام صرحات کو تقریر کروں عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اس نازک موضوع پر خلافت کے معاملات پر حکومت سے متعلق امور پر یہاں کھلے مجمع میں گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ یہ خاص ایک علمی اور اونچے درجے کی گفتگو ہے پتہ نہیں سمجھنے والا جو آپ کے قریب کھڑا ہو مجمع ہے نا جو آپ کے قریب کھڑا ہو اس نے پوری بات سمجھی یا نہیں سمجھی لیکن جیسے ہی یہاں سے بات نکلے گی تو پوری دنیا میں پھیل جائے گی اور وہ جو لے کر جانے والا ہے بات کل پرسوں کو تو سب نے چلا جانا منا خالی ہو جائے گا منا خالی ہو جائے گا یہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے یہ بچارے کمزور اور کمزور ذہن کے لوگ زیادہ ہیں جو بات کو سیاسی طور پر سمجھنے والے ہیں وہ تو بکھرے میں بہت بڑا مجمع ہے لاکھوں میں مجمع ہے اب ان کی علاقہ مجلس تو یہاں ہو نہیں سکتی اس لئے یہاں تقریر نہ کریں پرسوں آپ نے یہاں سے جانا ہی ہے مدینہ تو مدینہ پہنچ کر آپ اس موضوع پر خطاب فرمائیں اور اس میں مدینہ میں جو ایک تو اہل مدینہ اور جلیل قدر صحابہ سب کے سب مدینہ میں ہیں تو وہاں مسجد میں مسجد نروی میں ہوگا وہ بھی عام مجمع لیکن علمی اور استعداد والے لوگ ہیں تو وہاں آپ یہ خطاب کریں اور وہاں بات سمجھائیں مقصد سمجھانا ہے کہ سیاسی طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس طرح کی گروہی یا انفرادی عراء کا اظہار وہ درست نہیں ہے تو یہاں تو کچھ نہ کچھ اپنے اپنے معنی پہنا لیں گے مجمع کے اندر کیا ہوتا ہے ایسی بات کرتے ہیں تو عمر فاروق نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے اگر منی زندگی رہی عمر فاروق نے کہا زندہ رہا گئے تو انشاءاللہ مدینہ میں جاتے ہی سب سے پہلے جمعے میں میں یہ خطبہ کروں تیرہ چودہ زلحج کو وہاں سے نکلے ہیں دس بارہ دن کا سفر ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا بائیس تیریز زلحج کو وہاں پہنچے ہیں اس کے بعد جو جمعہ آیا اور جمعے کے بعد عمر فاروق شہید ہو گیا یا کم محرم کو آپ کی شہادت اس سے جمعے کے بعد اگلے دنی یا اس سے اگلے دن فجر کے وقت آپ پر حملہ ہوا ہے تو جمعے کے دن خطاب کیا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے تیار ہو کر جلدی جلدی کہ آج جمعے کا خطبہ اہم ہوگا چکہ انہیں پتا تھا میں تیار ہو کر سیدھا پہنچا اور جا کے میرا ارادہ تھا کہ ممبر کے ساتھ بلکل ان کے پاس بیٹھوں گا لیکن مجھ سے پہلے ایک اور صحابی وہ پہنچے ہوئے تھے تو میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا اتنے میں حضرت عمر فاروق خطبے کے لیے تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دینا شروع کی چار پانچ باتیں انہوں نے بیان فرمائی تفصیل کے ساتھ جن میں ایک اہم موضوع خلیفہ کا انتخاب کر کہ انتخابات کیسے ہوں خکمران کیسے بنائے گئے اس پر گفتگو کی پہلے تو علمی اعتبار سے بات کی کہ زنا سب سے بڑا جرم ہے شادی شدہ یہ حرکت کرے تو اس کی سزا رجم ہے یہ اللہ کا حکم ہے لوگ کل کو یہ اعتراض کریں کہ جی آیت قرآن میں نہیں ملی ہمیں اس لئے رجم کا انکار تو غلط کریں گمراہ ہے اللہ کا ڈر ان کے اندر نہیں ہے یہ آیات نازل ہوئی اور اس کے مطابق رسول اللہ نے سزا دی میں نے سزا دی ابو بکر نے سزا دی جب بھی جرم ہوا اور آئندہ بھی یہ قانون جاری رہے گا جو زانی شادی شدہ ہے محسن ہے یا زانیہ اس کی سزا رجم ہے اس مسئلے کو بیان کیا پھر اس مسئلے کو بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ تم میری عقیدت اور میری منقبت اتنی زیادہ نہ بڑھا دینا مبالغہ میزی نہ کرنا جیسے عیسی علیہ السلام کی درجات بلند کر کے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا لا تترونی کیونکہ جو باتیں چل رہی تھیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہ آپ نبی ہیں تو خلیفہ صاحب جو ہونا چاہیے وہ کوئی نہ کوئی نسبی رشتہ اس کے ساتھ ہو اس طرح کی خسر خسر چونکہ ابن حضرت عباس تو پہلے سے ہی کیا ہے ان چیزوں کی طرف توجہ دلا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں رسول ہیں حکمران ہیں اتھارٹی ہیں ان کی محبت میں اس قدر مت بڑھ جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا عمر فاروق کہ عیسی علیہ السلام کے درجے پر بڑھا کر تم کیا ہے کسی عقیدت کی بنیاد پر انتخاب کرو اشارہ اسی بات کی طرف تھا لفظ نہیں انہوں نے بولا انتخاب بس صرف یہ دوسرا قانون بیان کیا اور پھر تیسری بات بیان کرنا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو میں فلان کی بیعت کرلوں گا فلان کو سربراہ حکومت بنا دوں گا منہ فاروق نے کہا یہ غلط بات کوئی حکومت اور خلافت مسلمانوں کے اجتماعی مشورے اور رائے کے بغیر ہوئی تو اس بیعت کرنے والے اور ووڈ دینے والے دونوں کو فارق کر دو میں نے کہا کوئی تعلق نہیں حکومت ہوتی ہے مشاورت المسلمین مسلمانوں کی مشاورت سے اجتماعی رائے سے اجتماعی دانش سے اجتماعی ووٹ سے مشاورت ہوگی اس مشاورت کے بغیر خلافت نہیں ہے اور جب خلیفہ اس مشاورت سے بن جائے اور اس کے بعد کوئی آدمی خلافت کا دعوے دار ہو تو اس کو فارق کرنا کیونکہ دو حکومتیں ایک ریاست کے اندر نہیں چل سکتے ریاستی نظم و نسک مشاورت سے ہونا یہ مشاورت کے بغیر دعویٰ کر دینا کہ جی میں فلانے کو حکمان میں تو بناتا ہوں کوئی بھی طاقتور کوئی بھی نبی کا رشتدار اگر وہ یہ حرکت کرنے کی کوشش کرے کہ میری مرضی سے مسلمانوں کی رائے کے بغیر فلانا آدمی حکمران اور خلیفہ ہوگا تو وہ دین کی بنیادی تعلیمات کی خلاف وردی کر رہا ہے پورے دلائل کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ حکومت اور خلافت کا انتخاب مسلمانوں کی مشاورت المسلمین ریاست مسلمانوں کی ہے تو مسلمانوں کی مشورے اور ان کی رائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھئے کہ جب مدینہ منورہ میں آئے تو مسلمان اکثریت میں نہیں تھے اقلیت میں تھے دس ہزار کی عبادی میں پانچ سو ہزار آدمی تھے نو ہزار غیر مسلم یہودی مشرق تھے آپ نے ان سے بھی مشاورت کی معاہدہ کیا کہ تم اس ریاست کی پابندی کروگے تو میں تمہاری قیارت کرنے کے لئے تیار ہو فیصلہ میرا ہو تو سب یہودیوں نے قبیلوں نے مشرقوں نے آپ کی حکومت کو خود ایک معاہدے کے تحت قبول کیا تو آپ کی حکومت قائم ہوئی مدینہ منورہ میں تو ان کے مشورے کے بغیر کیسے حکومت ہو سکتی ہے یہ اپنے انتقال سے پہلے عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں آپ ذرا اس کو اس آیت سے جوڑے اتقاللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد عمر کے انتقال کے بعد اگلے دن تم کیا کر رہے ہو مشورے دینے والو ووٹ دینے والو رائے دینے والو منتخب کرنے والو حکمران بنانے والو کیا کر رہے ہو تم ذرا سوچو اپنے نفس کے لئے تم نے کیا سوچا ہے کس طرح کی حکمران چاہیئے مشاورت بغیر رائے کے نہیں ہوتی اس لئے کہا جاتا ہے لا خلافت الا بجماعت ولا جماعت الا بمشورت حکومت بغیر کسی منظم نظام چلانے والی پارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی انتظامیہ کے بغیر نہیں ہو سکتی پارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی اور پارٹی بغیر مشورے کے نہیں ہو سکتی اور مشورہ بغیر رائے کے نہیں ہو سکتا مشاورت تو تبیہ ہوگی کہ جب کسی پیش آمدہ مسئلے پر لوگوں کی رائے سامنے آئے تو ان آرہا کو سامنے رکھ کر مجموعی طور پر اس کسی بھی تنظیم ادارے کسی کمپنی کسی ملک کسی ریاست کسی قوم کا جو اجتماعی نظم و نسخ ہے اسے جو بہتر سے بہتر ہے اسے قائم کیا جاتا ہے یہ مشورہ کا مطلب تو مشورہ بغیر رائے کے کیسے ہے اور رائے ہی کا نام ووٹ تو ووٹ ہے کہ آپ نے اپنی رائے دینی ہے آپ نے انتخاب کرنا ہے گویا کہ مشابرت المسلمین جمہور المسلمین مسلمان جو سوسائیٹی کا جمہور ہے اس کی بنیاد اور یہ جمہوریت لازمی اور ضروری ہے پھر عمر فاروق نے اسی خطبے کے اندر ایک اور اہم بات کی طرف وضاعت کر دی کہ ابو بکر کا انتخاب فلتہ تن کا لفظ ہے اچانک ہوا تھا ابو بکر صدیق کی خلافت کا انتخاب اچانک ہوا تھا کہ اگرچہ مکمل مشاورت یعنی ہر ہر صاحب الرائے سے تو رائے نہیں لی گئی اچانک ہوا لیکن وقا شر رہا اللہ پاک نے اس چیز کی شر سے کیا ہے بچا لیا اچانک ہونے سے کیونکہ عمر فاروق نے اس کی وضاحت کی کہ جب رسول اللہ صلی 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 اللہ تو ابو بکر مسجد میں تھے مسجد نبوی میں بوری تفصیلی قصہ دوسری جگہ پر بیان کیا ہے عمر فاروق پر تو اتنا اثر تھا کہ آپ نے تو ان کے آنے سے پہلے پہلے ابو بکر سے آنے سے پہلے پہلے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو آدمی نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی دنیا سے جانے کا اعلان کرے گا میں اس کی گردن کٹ دوں آپ کی جدائی کا غم اتنا ہے کیفیت یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ اللہ وہ تو ابو بکر صدیق نے آکر خطبہ دیا کہ جو آدمی محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور جو اللہ کی عبارت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئی صحابہ کو جب ابو بکر کی بات سنائی دی اور خاص طور پر عمر فاروق تو ہوش چکانے آیا اچانک ہے نا تو عمر فاروق نے کہا کہ مجھ پر تو یہ اچانک فلتتن کوئی مشاورت کا موقع نہیں تھا اور جیسے ہی ابو بکر خطبہ دے کر نیچے اترے تو ہمیں پتا چلا کہ جتنے بھی انساری صحابہ ہیں وہ ثقیفہ بنی سائدہ میں جمع ہے اور وہاں مشاورت چل رہی ہے کہ حکمران کون ہو یعنی باقائدہ مجلس مشاورت مسجد نبوی میں مناقض ہونے کا موقع ہی تو اچانک معاملہ ہوا اور جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی کہ انسار اپنا حکمران مدینے میں قائم کرنے کے لیے مشورے کر رہے ہیں اجتحاد اور قیاس تو یہ تھا کہ جیسے پہلے انسار کے ہر قبیلے کا ایک حکمران ایسے ہی مہاجروں کا ایک اسی طریقے سے باقی قبیلوں کا قریشیوں کا ایک اوس اور خزرج کا ایک تو یہ خزرجی لوگ سعد ابن عبادہ کے بیٹھک میں خزرجی لوگ جمع ہو کر خزرج کا سربراہ بنانے کی بات کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجید نبوی میں باقاعدہ مجلس مشاورت قائم ہوتی اور وہاں بیٹھ کر بات ہوتی لیکن اچانک صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ سقیفہ بنی سائدہ میں بات چیت شروع ہو رہی عمر فارون خدوا دیتے ہوئے کہا دیکھو ہمیں جیسے اطلاع ملی تو میں نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ چلو تو ہم دونوں نے ارادہ کیا کہ وہاں جا کر بات سمجھائیں ارادہ تو اس لیے گئے تھے کہ معاملہ کیا ہے باقاعدہ مشاورتی میٹنگ ہونی چاہیے یہاں علیدہ علیدہ تم نے بنو خزرج کا ہنجی وہ شروع کر دیا دوسرے نے فلانے سے شروع کر دیا تو یہ تو ہنجی افتراق و انتشار ریاست کی یونٹی گڑڑ ہو جائے یہاں سے نکلے تو راستے میں دو آدمی ملے بنو خزرج انہوں نے کہا آپ دونوں کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں جا رہے سقیفہ بنو سائدہ میں انہوں نے کہا نہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں آپ کیوں جا رہے ہیں وہاں تو ہم انساریوں کا اجتماع ہے اور ہم اپنا لیڈر منتخف کر رہے ہیں تم جاؤ مسجد میں جا کر تم مہاجروں کو اکٹھا کر کے اپنا لیڈر بنا لو جی تو عمر فاروق نے کہا کہ نہیں ہم جائیں گے ہمارے بھائی ہیں تو یہ دونوں وہاں اس بجوے میں پہنچ گئے اور وہاں وہ تفصیلی قصہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے میں سے حکمران ہوگا جو ان کا ذہن تھا تو اچانک سارا معاملہ تھا اس اچانک معاملے پھر ابو بگر صدیق نے خطاب کیا عمر فاروق نے کیا انہوں نے بہنمائی کی بغیر بغیر تو یہ جو اچانک بھی ہوا لیکن اس اچانک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس اچانک اور ایک ادھوری میٹنگ کے باوجود جو اچانک بغیر مشورے کے یا کامل مشورے کے نہیں ہوتا تو اس میں تو شر ہوتا ہے لیکن وہیں سب کی عرار باتچیت اور گفتگو ہی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر رہو فاروق نے بیعت کی دیکھتے دیکھتے سب جو جماعت سب سے پہلے الگ اپنا لیڈر بنانا چاہ رہی تھی خزرج کی باقی تو پہلے سے ہی متوفق تھے وہ جماعت سب سے پہلے بیعت کرتی ہے کس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پھر مسجد میں بیعت عام ہوئی جا کر تو وہ مشاورت گویا کہ ہوئی جس سے ابو بکر کا انتخاب گوا اور پھر دو سال لوگوں نے عمر فاروق کے حوالے سے عمر فاروق صدیق نے لوگوں کی رائے لی اور رائے کے مطابق عمر فاروق کو نام زد عمر فاروق نے کہا کہ اب میرے بعد بھی انتخاب مشاورت المسلمین سے ہوگا اجتماعیت سے ہوگا انفراضی طور پر انتخاب نہیں ہو سکتا یہ گویا کہ جو دین کا بنیادی مزاج انسانی معاشروں کی تشکیل کیا بنیادی دائرہ ایک عالمگیل قانون عمر فاروق نے مطارب کر دنیا بھر میں جمہور یا جمہوریت کی اساس پر حکومت کرنے کا بنیادی کونسپٹ اسی مشاورت پر مبنی رائے پر مبنی اور رائے اکثریت کی کا اعتبار ہوگا اکثریت کی رائے کدھر ہے دوسری حدیث میں خطبے میں تلاوت کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے معلم اور استاذ ہے کوفہ کی تمام علمی سیاسی معاشی تعلیمات کے استاذ کل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے آپ کو کسی آدمی نے ولیمے میں شرکت کی دعوت دی کوئی شادی کھانے پینے کی دعوت انہوں نے قبول کر لی دعوت میں تشریف لے گیا تو اس دعوت سے باہر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ دعوت اس کے اندر بہت سے فضول اور لغو کام ہو رہے لہو لعب کے الفاظ آتے ہیں لہو لعب ایسے کام کو کہتے ہیں کہ جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ لہو الحدیث قرآن نے استعمال کیا مولان سندھی نے اس کی تشریح کی اللہ کی کہ ایسا کام جس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں اور آخرت میں بھی فائدہ نہیں فضول انسان کا وقت انسان کے جو فیصلے اور اس کا عمل ہے وہ پرولیکٹیو ہونا چاہیے یا دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو ایسا فضول کام کرنا جو کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوتا یہ تو مسلمان کی شان نہیں حضرت عبداللہ رک گئے نہیں داخل ہوئے اندر دعوت واپس روانہ ہو اور پھر یہ بات بیان سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ سلم سے سنا ہے جس نے کسی قوم کے مجمع میں اپنا ووٹ ڈالا اس کی کسرت کا باعث بنا تو وہ اس کی پارٹی کا بن دا عقیدے کا اچھے کاموں کا جتنا مرضی اس کے اندر معاملہ ہے لیکن اس کی سواد کہتے ہیں انسانی وجود کا کسی پارٹی کی اندر شامل ہونا ویسے تو سواد کہتے ہیں سروں سواد عراق سواد عراق بھی اس لئے کہتے ہیں کہ وہاں سبزہ اور اتنا رچت علاقہ تھا جس کی وجہ سے فصل اگتی تھی جس کی وجہ سے اوپر سے دیکھو تو وہ ایک بہت سیاہی سیاہی مجمع عام اور خاص طور پر جوانوں کا ہو تو سب کے سر بال کالے ہوتے اور وہ کالے سر کہوں کہ بہت بڑا مجمع اس کو کہتے ہیں سواد اب جتنے سر ہوں گے کسی جگہ پر اتنا ہی بڑا وہ سواد عام ہوگا اجتماع عام ہوگا جتنے تھوڑے سر بیٹھے ہوں گے تو اتنا کیا ہوگا اور اگر بڑے بیٹھے ہوں گے تو سواد سواد نہیں ہوگا بیاز بیاز ہوگا سارے بڑے جیسے آج کل مسجدوں میں بڑے ٹھہرے ہوتے ہیں جوان کوئی نہیں تو سواد کہتے ہیں کسی مجمع کی اجتماعیت کو بڑھانے کا سبب بننا اب اگر ایک آدمی باہر تو گویا کہ اس کا سواد اگر ایک کم ہوا دو کم ہوئے چار کم ہوئے دس کم ہوئے جتنے کم ہوں گے اتنا سواد ان کی اجتماعیت کیا ہے کم ہوگی اور جتنے بڑھتے جائیں گے چاہے ایک ایک دو جس آدمی نے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کسی مجمع کی طاقت کو بڑھایا تو اس کا حشر ان کے ساتھ ہو وہ سواد چاہے جمع ہو کر ہو کسی بڑے جلسے کے اندر وہ سواد کسی چھوٹی میٹنگ میں ہو وہ سواد ووٹ دے کر ہو تو کوئی زبی سواد ہو جس نے کسی قوم کے سواد اور اس کی اجتماعیت کو بڑھانے کا سبب بنا تو فہوا منہم اور جو آدمی کسی کے عمل سے خوش ہوا من رضیہ بی عمل رجل ان کسی آدمی کے عمل سے یا کسی اجتماعی عمل سے اس سے خوش ہوا تو وہ بھی اسی کا حصہ ہے وہ بھی اسی کا پارٹی اس کا حشر بھی کیا ہے آخرت میں ان کے ساتھ ہوگا یہ مختلف الفاظ سے روایت ہے اس میں حشر کا ذکر بھی ہے اس کا حشر بھی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا اگر وہ جماعت اور پارٹی چوروں کی ہے ڈاکو کی ہے کرپشن کرنے والوں کی ہے لوٹ مار کرنے والوں کی ہے تو اس کا شمار اس میں ہوگا اور آخرت میں اس کے ساتھ ہی وہ شامل ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہور یا کسرت بھی ایک نتیجہ پیدا کرتے ہیں قرآن حکیم نے تذکرہ کیا کہ وہ لوگ جو مکہ میں رہ گئے تھے مسلمان اسلام لائے ہیں لیکن حجرت نہیں کی مکہ میں رہ گئے تو مکہ والوں کے سواد یا ان کی ریاست کے اندر چاہے وہ راضی نہ بھی ہوں لیکن وہ اس کا حصہ بنے تو اگر تو خوشی سے رہے ہیں تو پھر تو اسی کی پارٹی منافقت ہاں اگر کراہت یا مجبوری یا کوئی مسائل کی وجہ سے جانا چاہتے ہیں لیکن وسیلہ نہیں بن رہا تو پھر اللہ آخرت میں خود فیصلہ کرے گا کہ اس کا معاملہ کیا کرے گا لیکن جس نے بھی کسی پارٹی کی اجتماعیت کو بڑھایا کسی ظالم کے مجمع کو بڑھایا کسی ووٹ مانگنے والے کے پیچھے چلا تو جہاں حشر اس کا ہوگا وہاں حشر اس کا ہوگا اب یہ حدیث کئی باتیں بیان کر رہی ہے ایک دوئی کہ کسرت کا اعتبار ہوتا ہے کسرت کا اعتبار ہوتا ہے اور خاص طور پر سیاسیات میں کہ کسرت کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے اور آپ اس کسرت میں کھڑے ہیں یا تو آپ اپنا ووٹ واپس لے اس سے رہی کی اختیار کر اور کسرت مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہو کسرت غریبوں کی ہو اور کھڑی وہاں ہو جو ان پر ظلم کرنے والے ہیں تو سزا بھگتے گے کی نہیں تم میں سے ہر انسان دیکھے کہ اس میرے رائے دینے سے اس مجمع میں شامل ہونے سے اس پارٹی میں شامل ہونے سے کل مستقبل میں اس کے کیا نتائی جائیں اور اب تو ماشاءاللہ یہ جو الیکشن کے نام سے کام ہو رہا ہے ساری پارٹی آزمان ساری ساری کوئی کوئی ان میں سے ایسی پارٹی نہیں ہو سکتی یا نہیں ہے جس نے کبھی یہاں حکومت نہ کی کسی نے تین تین باریاں لی ہے کسی نے دو دو باریاں لی ہے کسی نے ایک ایک باری لی ہے باری سب نے لی تو ماضی دیکھو ماضی میں ان کے افکار ان کی سیاسی رائے کیا تھی خوف اور دہشت پھیلا کر اقتدار تک پہنچنے کی تھی یا امن و امان قائم کرنے کی تھی ان کی معاشی حالت کو دیکھو کہ یہ ان اغنیاء اور مالدار جو یہودی خسلت تھے ان کی آدات اتوار کے مالک ہیں یا کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ کے اخلاق اور کردار پر ہیں عثمان غنی عبد الرحمان بن عوف وغیرہ جیسے اولو العظم لوگوں کی صورت میں ہے کہ اپنی محنت اور مشقت سے لوٹ بار کے نہیں ایک بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے کہ عبد الرحمان بن عوف بھی مالدار تھے اغنیات ہے عثمان غنی بھی تو محنت اور مشقت سے کاروبار سے جد جہد اور کوشش سے اور جو گئی اپنی محنت سے کمایا اسے ذاتی مفاد کے بجائے انسانیت عامہ کے لئے خرج کر دیا کیا یہ وہ ہے یہ دیکھنا والتنظر نفس ما قد دوت لغد یہ تمہاری ذمہ داری ہے اس کو دیکھو اور اس کی اساس پر اللہ کی احکامات کو مت بھلاو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی احکامات کو مت بھلاو مت بنو ان کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ کے تیہ کردہ اس میعار کو نبی کے وضع کردہ اس نظام کو خلافت کے حکومت کے مشاورت کی بنیات پر قائم کرنے والے اس اصول کو مت بھلاو ان لوگوں کی طرح مت بنو جیسے یہودیوں نے بھلایا جیسے عیسائیوں نے بھلایا جیسے مشرقین مکہ نے ابراہیم کی اتحاد نسبت نسبت کے باوجود بھلا دیا اسماعیل کی اولاد ہوتے ہوئے انہیں بھلا دیا یاد رکھو اگر تم اللہ کو آج بھلاو گے تو یہ اللہ کو بھلانا نہیں ہے دراصل ایسے لوگوں کو اللہ نے اپنا آپ بھلا دیا بھئیس انتخاب کا جو ریزلٹ رکھ لے گا اس کا نفع یا نقصان تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہوگا اور جب تم نے کل مستقبل میں یہ نہیں سوچا تو پھر گویا کہ تم نے اپنے آپ کو بھلا دیا تم نے اپنے شعور کا مظاہرہ نہیں کیا تم نے اس کے مطابق اقدام نہیں کیا تم بھول بھرکڑو تم نے اپنے آپ کو بھلا دیا اللہ جب یہ جملہ مختلف جگہوں پر استعمال فرماتے ہیں تو دراصل ترکی بہ ترکی جواب کے صورت انہوں نے بھلایا تو اللہ نے بھلا دیا تو اللہ کے بھلانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو تم نے بھلا دیا اپنے جان کے دشمن لگ سے ہو تم نے تو اپنے نفسوں کے حقوق معاشی سیاسی سماجی علمی عقلی ان کو بھلا دیا فانساہ ہوں انفسا ہوں اور وہ لوگ اولائکہ ہم الفاسقون یہ ہی لوگ ہیں جو فاسقین فاسق کسے کہتے ہیں کہ جو اپنے جان اپنی ذاتی مفاد اپنی اجتماعی طاقت اور قوت کو پسے بچ ڈال دے اس پر غور و فکر نہ کرے شعور کا استعمال نہ کرے جس چیز پر ایمان رکھتا ہے اس کا نظام نہ بنائے وہی تو فاسق ہوتا ہے ادھر سے تم دعویدار ہو آمن ایمان لائے تو ایمان کا تقاضی تو یہ تھا کہ اس کے مطابق تم سیاسی معاشی سماجی سسٹم بناتے حکومت قائم کرتے نظام بناتے یہی تو فسق ہے اس کے علاوہ اور فاسق چھوٹے موٹے گناہ تو اس فاسق کی زیلی شکل نہ لیکن بڑا بلندر بڑا گناہ کہ جس کے ذریعے سے آپ قومی سطح کا نظام چلانے والی حکومت منتخب کر رہے ہیں تو گویا کہ پانچ سال کے لئے آج کل پانچ سال ہے اس زمانے میں تو جب تک خلیفہ نہیں مرے گا اس وقت تک ہی ہے تو تم نے پانچ سال کے لئے اپنی حقوق اور ذمہ داریوں کو بھلا دیا شعور مار دیا اپنی باگ دور ووٹ دے کر ایسے لوگوں کے سبرد کر دی جو تمہارے حقوق کی حفاظت نہیں کرتے تو یہ موقع ہے لیکن یاد رکھیں یہ آمنو سے خطاب ہے اور ایسے آمنو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم بکہ غلامی سے نجات دلا کر بدر میں مشرقی نے بکہ کو راستے سے ہٹا کر سیاسی طاقت سے اٹھا کر یہودیوں کے ذہنی علمی اور سیاسی تسلل سے نجات دلا کر جن کے در حروریت پیدا کر ایک ازاد ریاست کا شہری اس کے لئے یہ ساری باتیں ہیں کہ واقع شعور کا استعمال کرے اور اس کے مطابق انتخاب کرے خلافت قائم کرے ایسے ازاد لوگوں کی اکثریت جمہور اپنے حکمران بنائیں ایک عجیب تماشا یہاں بنا رکھا ہے جمہوریت 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 کا راگ لابتے ہیں دو انتحاب سندانہ گروپ آپ کے سوسائیٹی میں جہالت کے زمانے میں موجود ہیں ایک تو وہ کہ جمہوریت کفر ہے جمہوریت خلاف اسلام ہے جمہوریت تو سامراجی اور تاغوتی نظریہ ہے بہت زیادہ لال مجھکڑ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جمہوریت ان کے خیال کے مطابق پیدا ہی یورپ میں ہوئی ہے تو یورپ بلکل خراب ذہنیت کے حامل لوگ ہیں مادہ پرست ہیں مذہب کے منکر ہیں اس لیے انہوں نے جو کام کیا ہے وہی غلط ہے اس لیے جمہوریت بغیر مادیت کے نہیں ہو سکتی یہ جو بڑے فلسفر ہے جمہوریت کے منکرین وہ یہ فلسفہ خود ساختہ مظہومہ فلسفہ گھڑ کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں بہت سے مولوی بہت سے انتہا پسند مذہبی طبقے وہ بھی اعلان کرتے ہیں لیکن علمی دلیل مثلا اسلام کے نام سے پارٹی کے جتنے نمائندے ہیں تربیت یابتہ ہیں اور خاص طور پر کہیں ان کو اتفاق مل گیا کہ یورپ کے کچھ مادیت پرست کے فلسفیوں کی کتابیں پڑھ کر کوئی فلسفیان دماغ مل گیا تو انہوں نے کیا جمہوریت کے بارے میں یہ تصور پیدا کیا کہ جمہوریت بغیر مادی نظام کے بغیر سرمایہ داری تسلط کے قائم ہو ہی نہیں سکتی یہ بیانیہ بالکل غلط دوسری طرف دوسری انتہا جمہوریت ہونی چاہیے چاہے وہ ڈراما جمہوریت ہو چاہے سرمایہ کا جبر ہو جاگیر کا جبر ہو مذہبی پاپائیت کا جبر ہو یا کسی اور مختدر قوت کا جبر ہو جو مخصوص مفادات کے اٹھانے کے لیے جمہوریت کا ڈراما رچا جائے الیکشن کا ڈراما رچا جائے اور اس کی بنیاد پر جو آدمی ان کا منتخب کرتا ہے وہ لا کر مسلط کر دیا جائے جمہوریت کے نام یہ ہے سرمایہ درانہ جو یہ ہے مخصوص اجارہ دار طبقوں کی مختدر طبقوں کی جمہوریت یہ دوسری انتہا بچ جمہوریت ہے اور بہت سے مذہبی لوگ کہتے ہیں ایسی ڈراما جمہوریت میں ووٹ دینا فرض اور نہیں تو دو برائیوں میں سے ایک برائی کو منتخب کر لے چھوٹی برائی کو حجیب بات ہے چھوٹی برائی کو بڑا بنانے کے لیے اس کو منتخب کر رہے جب حقیقی رائے انتخاب کا طریقہ کاری نہیں ہے غلامی مسلط ہے تو غلام کو آقا حکم دیتا ہے کہ ملک کا حکمران ہوگا تمہاری جمہور تمہارے ووٹ میں ریزلٹ کیا نکلتا اس کا کوئی اتفتہ نہیں پاس ہو جائے تو ٹھیک ہے یا پاس کروا اسے رون مار کر فراد کر دھوکہ دہی تو ایک یہ جمہوریت تو یہ دونوں نظریہ غلط ہے یاد رکھو مشاورت اور جمہور کی رائے کے بغیر ریزل مدینہ قائم نہیں ہوئی خلافت ابوبکر نہیں بنی خلافت عمر عثمان علی حسن حسین اور امیر محابیہ کی نہیں ہوئی بن عمیہ کی خلافت نہیں ہوئی بن عباس کی نہیں ہوئی جمہور تھے سات تو بن عمیہ نے سو سال حکمرانے کی اقلیت دوسری طرف تھی بن عمیہ کے بعد اکثریت اور جمہوریت کس کے ساتھ کی بن عباس کے ساتھ تو چھے سو سال اس لیے رہی جمہور عثمانیوں کے ساتھ رہے تو چھے سو سال ان کی حقومت اس لیے رہی غیر عقلی بات ہے کہ جمہور کے بغیر حکمرانی کی جاتے اکیلے دو چار پانچ دس بیس بندے وہ حکمران بن سکتے ہیں پوری ریاست کے نہیں اس کے لیے سیاسی طاقت افرادی قوت سواد قوم کی قصرت چاہیے لوگوں کا سواد ان کے ساتھ تب سیاسی حکومت قائم ہوتی اب بنیادی کونسپٹ جمہوریت کا آزاد افراد کے درمیان ہوتا ہے اور یہ بات بھی قطی غلط ہے کہ یورپ میں یہ جمہوریت بادشاہت کے بعد جو وجود میں آئی ہے وہ بھی دراصل وہ لوگ جو سرمایے کی طاقت کے بلبوتے پر آزاد رائے رکھتے تھے ان کا ٹکرا ہوا قتل غارت گری جب ہوئی وہ نے مل بیٹھ کر کہا چلو جو مل بانٹ کے جمہوریت کا لیکن اوپر بادشاہت آج بھی جمہوریت کی ماں کے اوپر مسلط جمہوریت کی ماں برطانیہ کو کہا جاتا بادشاہت ہے کہ نہیں جتنی رائل فیملی کے اور سرمایہ دار طبقوں کے بفادات کا تحفظ بادشاہ کرتا ہے پہلے ملکہ کرتی تھی وہ تو اسی طرح موجود ہے اور عوام کے اس منتخب نمائندہ وزیراعظم کو ہر ہفتے اس بادشاہ کے سامنے سربسجود ہونا ہے اس کو پروٹیکول دینا ہے اس کی رائے لینی ہے وہ اوپن نہیں ہوگی عوام کا منتخب نمائندہ ہے جو رائے بادشاہ کی ہوگی اس کو جس نفائی کرنے کے پروسیجر بنائے جائیں گے کہ کس جس کے سامنے کسی مولت کی تمام کریم اور مافیا سر جھکا کر کھڑی ہے وہ ازادی رائے کے ساتھ رہے دے سکتا ہے بادشاہ کے سامنے یہ ابھی ملکہ مری ہے اور بادشاہ نیا بنایا ہے تو برطانیہ کی ساری مقتدرہ کیا ہے اسے سجدہ کیا کیا چاہے اس کی کتنی قانونی وجہ بیان کی جائے کہ آئینی بادشاہ ہے آئینی طور پر ضروری ہے یہ ہے وہ ہے اب باشا اللہ وہی بادشاہ ہے دولت مشترقہ کے تمام ملکوں میں وہ جو اردر دے گی پارلیمنٹ اس کے مطابق کام کرے تو غلام ملکوں میں یہی کنفیرن پیدا کی جاتی ہے وہاں آزادی رائے کے ساتھ ووٹ دینے کا عمل ہی نہیں ہے تو ان کی منتخب نمائندہ حکومت کہاں سے بنی وہ تو غلامی کے تقاضوں کے مطابق ان کی ڈکٹیشن کے مطابق کردار ادا گی غلام ریاستوں کا الیکشن ڈراما ہوتا ہے قدر و اہمیت نہیں ہوتی اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان غلاموں کو آزادی دلائی ابو جہل کی اکبرانی سے قائصر و قسرہ کی غلامی سے مدینہ کے سرمایہ پرست یہودیوں کی غلامی سے فق رقبہ گردن آزاد کرائی اور گردن آزاد کرا کے ان کی رائعز کی بنیاد پر خلافت اور حکومت قائم ہوگی غلاموں سے کہا جائے کہ ان میں سے منتخب کر لو اور پھر آج کا فتنہ تو سب سے بڑا یہ ہے کہ رائے لینے کے لیے جو آئینی فریم ورک یا الیکشن ایکٹ نافذ کیا جاتا ہے قانونی نظام بنایا جاتا ہے وہ مختلف طبقات کے من پسندی ہوتا ہے جہاں چاہیں اس قانون کو فٹ کر لیں اور جہاں چاہیں اس قانون کو فٹ نہ کر کون سی پارٹی نے انتخابات کرائے ہیں اپنے اور اس کے انتخابات درست ہیں اور اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے اور کون سی کو نہیں کیا جمہوری پروسس پاکستان کی تمام پارٹیوں نے کیا ہے یہ خاندانی جدی پشتی نسل در نسل پارٹیوں کے سربلا چلے آ رہے ہیں یہ واقعی حقیقی جمہوریت اور رائے اور مشاورت کی بنیاد پر بنے جب نہ حقیقت ادھر ہے نہ حقیقت ادھر ہے تو ایک جس کو دبانا ہے اس کے الیکشن صحیح نہیں لہذا الیکشن لڑنے کی اجازت اور ایک سے کہا گیا کہ چلو الیکشن کمیشنر کے الفاظ ہیں چھ سات مہینے پہلے کہ چلو جالی الیکشن کوئی کاغذات بنا کر لے ہو تین دفعہ وہ پارٹی الیکشن نہیں کرا سکی اور تینوں دفعہ اس کو کہا کہ چلو اونڈ ایک ڈراما کیا الیکشن کے نام پر تو وہ جسٹیفائی ہو گیا دوسری نے ڈراما کیا اس کو کہا کہ نہیں تم اس قابل نہیں تو جہاں آئین اور قانون سے کھلوار کیا جائے اس کا مزاق اڑایا جائے وہاں کوئی حقیقی الیکشن ہوتا ہے وہاں کوئی کسرت اور سواد قوم کی اساس پر اجتماعیت اور جمہوری نظام وجود میں آتا ہے ان کی تو رائے کا احترام ہی نہیں کیا گیا ان کو تو جانور سمجھا گیا جب ملک کا سیکرٹی خارجہ کہتا ہے کہ امریکہ سے دو بندے آئے ہیں سیکرٹی اور وہ کہتے ہیں تمہارے الیکشن کا جو مرضی ریزلٹ ہو فلانا بندہ وزیراعظم ہونا چاہیے بس یا فلانی بندی وزیراعظم ہونا چاہیے تمہارے ریزلٹ کچھ محض ان جاہل لوگوں کو عام آدمیوں کو پرپگنڈے کے زور پر یہ باور کرانا ہے کہ تمہاری منتخب حکومت یہی تو مدینہ کے منافق اور یہودی وہاں کے عام مسلمانوں میں پرپگنڈہ کر رہے تھے اسی کے تو اللہ میں نے کہا یا ایوہ لگتے ہو وہ تقویہ اختیار کر فرق اور امتیاز سمجھو آٹھ فروری کے بعد تم اپنے نفس کے لیے کیا کرنے چلے ہو اس پر نظر رکھو کہ کیا تمہارے نفسوں کے ساتھ ہونے والا ہے تم نے اپنے نفس کے بنیادی حقوق اس کو نظر انداز کر دیا علمی طور پر بھی طلب طور پر بھی نفس طور پر بھی سیاسی طور پر بھی بواشی طور پر بھی فکری طور پر بھی تمہیں تو اپنی تمام چیزوں پر نظر رکھنی ہے شعور گلند رکھنا حقائق کا ادراک رکھنا ہے اس کے مطابق رائے بنانی ہے رائے ضرور بنانی ہے اپنا ووٹ ملک اور قوم کے حقوق اور حفاظت کے لئے محفوظ رکھنا ہے آپ کی رائے لیکن قرآن نے کہا ہمارا ووٹ والتنظر نفس ما قدمت لغد کل جو آنے والا ہے اس کے حوالے سے ان بائیس پچیس کروڑ لوگوں کے انسانوں کے حقوق کیا ہیں ان کو ملیہ میٹ کر کے ان کو تاکہ نسیان پر رکھ کر ان کے حقوق کو پامال کر کے رائے دی جائے گی یا ان کے مفاد اور ان کے حقوق کے تحفظ کی بنیاد پر اپنے ووٹ کی حفاظت کی جائے یہ وہ بنیادی سے میراری ہے جو قرآن حکیم مسلمانوں پر عائد کرنا چاہتا ہے کہ یہ آیات مبارکہ اور یہ احادیث مبارکہ ہمیں یہ شعور دیتی ہے کہ ہم لگ کر کسی کے پیچھے کسی کی باتوں میں آ کر کسی کے ڈرامے کے پیچھے چل کر اپنی رائے بنا لیں اور اپنے نفسوں کو بھلا دیں اپنے حقوق کو چھوڑ دیں اپنی رائے کو بکاؤ بھال بنا دیں اپنے ووٹ کو ہر نتو خیرے کے حوالے کر دیں ہر سرمایہ دار ایجنٹ کے پیچھے چلے جائیں ہر ایک مفاد پرست مذہبی ڈگڈگی بجانے والے کے پیچھے چلے جائیں نہیں اپنی رائے کی حفاظت کر رہا یہ ذمہ داری ہے یہ بنیادی فریضہ ہے یہ شعور ہے یہ سیاسی رائے ہے یہ معاشی رائے ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے جو عمر فاروق نے بیان کی جو صحابہ نے بیان کی یہ شعور پیدا کرنا آج کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ سلم کی سنت پر عمل کرنے سمجھ